پچھلی منجلیسوں میں نماز سلام کے آداب اور احکام کا بیان ہوا تھا نحمدہو بنسلی علی رسولِهِ الكریم امباد آج ہم چھیک کے بارے میں جو ہدایات ہیں اور جمعی اگر کسی کو آ جائے تو اس کے بارے میں جو حدیث میں ہدایات ہیں اس باپ کو پڑھ رہے ہیں یہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ و تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کو حفظ کرنے والے یہی تھے سب سے بڑی تعداد ہزمیں ان کے پاس تھی انہوں نے اپنی زندگی وقت کر رکھی تھی ہر وقت اسی کام کے لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنتے اس کو یاد کرتے تھے جو کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو یاد رکھتے تھے صفحہ تھا مسجد نببی میں ایک چبوترہ ایسے کئی صحابہ اکرام اس میں آ کر رہنے لگے تھی جن کا مشغالہ کچھ تھا ہی نہیں نہ ملازمت نہ مزدوری نہ تجارت بس اللہ کی توقل پر آ کر بیٹھ گئے تھے اہل مدینہ ان کے لئے کوئی کھجوریں لیا آتا تھا کوئی اور کھانے کی چیزیں لیا آتا تھا ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں جمن سے آئے ہوئے تھے تو ان کا تو خاندان سب وہیں تھا یہاں کچھ کم لوگ آ گئے تھے تو ان کا مشغلہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد رکھنا اور سننا یہ تھا وہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس اللہ تعالی چھینک کو پسند کرتا کیونکہ چھینک اگر آتی ہے تو ناک میں ناک کا جو راہ تا دماغ کی طرف جاتا ہے اور حلق کی طرف آتا ہے چھینک سے صفائی ہو جاتی ہے اس کی چھینک سے اس کی صفائی ہو جاتی ہے صحت کیلئے بھی گفید ہے اور دماغی طور پر بھی آدمی فریش رہتا ہے اس سے ورنہ نزلہ ہو جاتا ہے تکریب ہو جاتی ہے ناک بند ہو جائے چھینک نہ آئے تو ناک بند ہو جاتی ہے تو صحت کیلئے بھی پسندیدہ ہے اور دماغی فریشمنٹ کیلئے بھی مفید ہے کہ آدمی کا ذہنی طور پر تازہ ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھینک کو پسند کرتا ہے اور جمعی کو نا پسند کرتا ہے برا سمجھتا ہے یہ جمعی جو ہے یہ سستی پیدا کرتی ہے اور سستی سے پیدا ہوتی ہے یہ اور مزید سدیہ سستیہ آتی ہے آگے حدیث میں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کے اثرات ہوتے ہیں شیطان چاہتا ہے آدمی کو سست کر دیں تو یہ تو بات ہو گئی کہ چھینک پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک اور جمعی نا پسندیدہ ہے آگے ہدایت فرمائی کہ فیضا آتا سا احادکم وحمد اللہ تعالی کان حق قد علا کل مسلم سمیعہ ان یقول لہو جرہ مکدہ جب تم میں سے کسی آدمی کو چھینک آئے اور وہ ہمیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ حفد بھی کر دیں یعنی الحمدللہ بھی کہے دیں تو ہر مسلمان پر اس کا حق ہو جاتا ہے جس نے اس کی ہم الحمدللہ سنیں کہ وہ اس کے لئے یعنی حمدللہ کہے حاصل یہ کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ اور سننے والوں کو چاہیے سننے والوں پر واجب ہے کہ یہ حمدللہ کہے یہ حق ہے چھینکنے والے کا جس نے الحمدللہ کہا ہے ہاں اگر الحمدللہ کسی نے نہیں کہا تو سننے والوں پر یعنی حمدللہ کہنا کوئی واجب نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ کہہ دے تو سننے والوں پر یعنی حمدللہ کہنا واجب ہے وحمد تصاوب اور جہاں تک ہے جمعی تو فرمایا کہ یہ بین الشیطان ہے یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں اس کے آدمی کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے پس جب کسی کو جمعی آنے لگ جب کسی کو جمعی آنے لگے تو اس کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس کو روکے آنے نہ دیں ارادہ کریں کہ مو بند رکھیں جتنا ہو سکے اس کو روکے اس لیے کہ تم میں سے جب کوئی آدمی جمعی کہتا ہے تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے شیطان کو خوش ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے سست ہو گیا میرا شکار اب آسانی سے ہو جائے گئی ہے چنانچہ جب آدمی ہمارے طالبیم دور حدیث میں جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ بہت چوکس ہو کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب کسی طالبیم کو دیکھا کہ اس کو جمعی آ رہی ہے اور جمعی کے ساتھ پر اس کو نیند بھی آنے لگی ہے جنود بھی آنے لگی ہے تو مجھ سے کہتے تھے قم بی اذن اللہ کھڑے وجو اللہ کرم وَخُضُ وَخُضِ الْكِذَابَ بِقُبَّ قرآن پکڑ لوں بخاری شریف جیچی بھاری کذاب لے کر کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے جمعی بھی دور ہو جاتی ہے اور نیند بھی دور ہو جاتی ہے اور یہ بھی آزاب میں سے کہہ کر پھر بھی نہیں رک رہی ہو جمعی بعض اوقات زیادہ تقاضہ ہو جاتا ہے تو مو کھول کر جمعی نہ لے بلکہ ابن پر ہاتھ رکھ لے ایک اور عزیز میں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نقل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی چھیک ہے تو اس کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے اور اس کا جو ساتھی کوئی دوسرا ہے جو سن رہا ہے وہ اس سے کہے یرحمو کاللہ جب وہ یرحمو کاللہ کہہ دے فیضا قال یرحمو کاللہ تو وہی چھیکنے والا پھر کہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کی بہتری کرے تو چھیکنے والا الحمدللہ کہے سننے والا یرحمو کاللہ کہے اور پھر جن نے چھیکا تھا وہ یہدیکم اللہ وَيُسْلِهُ بَعْلَكُمْ بھی کہے یہ مزید ثواب کا کام ہے اور حبو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روالت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ اِذَا عَتَسَ اَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ جب تم میں سے کوئی آدم چھیکے اور وہ الحمدللہ بھی کہے تو اس کے تم تشمیت کرو تشمیت العاقس اس کو کہتے ہیں کہ چھیکنے والے کو یرحمو کاللہ کا جواب دے یرحمو کاللہ اور اگر وہ آگے فرمایا کہ فَإِلَّمْ يَحَمَّدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ اور اگر چھیکنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا تو تم بھی اب اس کو یرحمو کاللہ مت کو اس کی صدا یہ ہے کہ تم اس کو یہ دعا نہ دو حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک روایت کر رہے ہیں فرمایا کہ واقعہ سنایا کہ ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور کچھ دوسرے لوگ بھی تھے تو دو آدمیوں نے دون آدمیوں کو چھیک آئی یہ بھی چھیکا وہ بھی چھیکا تو آپ نے ایک کو کہا الحمدللہ یرحمو کاللہ ایک کو کہا یرحمو کاللہ اور دوسرے کو یرحمو کاللہ نہیں کہا تو جس کو یرحمو کاللہ نہیں کہا تھا چشمیت نہیں کی تھی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی کہ آپ نے فلا آدمی کو تو یرحمو کاللہ کہا جب اس نے چھیکا اور مجھے بھی چھیک آئی تھی اور آپ نے مجھے یرحمو کاللہ نہیں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ اس نے حمدللہ کہا تھا اور تو نے حمدللہ الحمدللہ نہیں کہا تھا اس نے حمد کی تھی اللہ کی یعنی الحمدللہ کہا تھا اور تو نے الحمدللہ نہیں کہا اس وقت میں میں نے بھی تشمیت نہیں کی تشمیت اس کو کہتے کہ چھیک نبالے کو الحمدللہ کا جباب یرحمو کاللہ کہہ کر دیں یہ بھی ایک اہم حدیث ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب چھیک آتی تھی وہ اپنا دست مبارک اپنا ہاتھ مبارک یا کوئی کپڑا اپنا اپنے نبو پر رکھ لیتے تھے چھیکنے کے وقت یا تُدھ ہاتھ ہاتھ رکھ لیتے تھے یا کپڑا رکھ لیتے تھے اور آواز کو پست کرتے تھے نسبتا کوشش کر کے ہلکا کرتے تھے آواز کو اور نیچہ کرتے تھے یہ بھی ایک آداب میں سے چھیکنے والے گی اس لئے کہ اگر کپڑا آپ موپر نہیں رکھیں گے چھیکنے کے وقت تو چھینٹیں آپ کے موکے اور ناک کے آس پاس والوں تک جا سکتے اس سے ان کو عیضہ پہنچے گی کھنائے گی اور آواز کو بھی حد تل امکان کم کرنا چاہیے لیکن بعض اوقات اختیاری نہیں ہوتی بہرحال چھیکنے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ موکے اوپر ہاتھ یا کپڑا رکھ لے یہودی حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ اُس زبانے میں یہودی مدینہ طیبہ میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چھیکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں اگر چھیک نہیں آ رہی ہوتی تو پھر بھی کوش کرتے تھے کہ چھیک کریں چھیک ہیں اور ان کے امید یہ ہوتی تھی کہ ان کو آپ یارہم مقوم اللہ کہیں گے کیونکہ مسلمانوں کو یارہم مقلع کہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چھیکتے تھے وہ الحمدللہ تو کہتے نہیں تھے مگر امید کرتے تھے کہ یہ ہے میں یارہم مقلع کہیں گے تو آپ یارہم مقلع تو نہیں کہتے تھے کہتے تھے اللہ تعالی تمہیں ہدارت دے اور تمہارے حالات کی صلاح کریں دعا دے دیتے تھے ہدایت کی جہاں مقلع نہیں کہتے تھے اچھا یاد آیا ہندوں میں ایک رسم تھی وہ بدفالی بھی لیا کرتے تھے کہ مصرقی نمکہ بھی بدفالی لیتے پرندہ اڑھاتے تھے اگر دے دے کرنا ہمارے مبارک یا نہیں پرندہ اڑھاتے اگر پرندہ اڑھ دائیں طرف گیا تو سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے اچھا اس میں ہمیں کامیابی ہوگی اور اگر دائیں طرف جاتا تھا تو اس کام کو روک دیتے تھے کہ اس کے انترہ خیر نہیں ہے اس کو لینا اسلام میں نیک فال لینے کے تو ثبوت ہے کسی چیز سے نیک فال دی جائے بد فال لینے کی اجازت نہیں مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ جب عمر کے لئے تشریف لے گئے اور مشرقی نمکہ نے اندر جانے سے روکا اور پھر مذاکرات ہوئے مدینہ سے مکہ معظمہ کے شہر سے کچھ لوگ بھیجے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے پاس مذاکرات کے لئے تو ان میں سے ایک آدمی کا نام تھا سحیل آپ نے جب دیکھا کہ سحیل آ رہا ہے تو آپ نے فرما کہ ہمارے لئے اللہ نے کام میں آسانی کر دی سحیل سہولت سے بنی سہل سے بنی سہل کے تین آسان اور سہولت آسانی تو سحیل اسی سے بنی کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے آسانی کر دی یہ نیک فال لینے کی تو ہے لیکن بدفالی لینے کی اجازت نہیں تو ہمیں کہہ رہا تھا ہندوستان میں جو ہم تو بچے ہی تھے ہم بارہ سال کمر میں ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے سن اڑھ تاجیس میں پاکستان بننے کے چھ سات مہینے کے بعد تو دیوبن میں رہتے تھے اور دیوبن کے آدھی بستی ایک طرف تھی اس میں ہندو رہتے تو اس کو ہندوارہ کہتے تھی اب باقی آدھی بستی دوسری طرف تھی یہ مسلمانوں کا مہلہ تھا ہمارا گھر دونوں کے درمیان ادھر دروازہ کلتا تھا ہندوارہ میں ادھر دروازہ کلتا تھا مسلمانوں کے مہلے میں بازار بھی مسلمانوں کے الگ تھے ہندو کے الگ تھے لیکن آتے لاتے تھے خریداری بھی ایک دوسر چک کرتے تھے ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ ہندو جو ہیں ان کے سامنے چھیکنا نہیں چاہیے کیونکہ ناراض ہوتے ہیں اور ناراض اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ بجفالی لیتے وہ کیا کس سفر میں جا رہے ہوں کے اگر اور سامنے سے کسی نے چھینک دیا تو فوراں سفر کو روکتے رام 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 باپیش چلے جاتے تھے کہ اب سفر نہیں ہوگا ہمیں جب یہ بر معلوم ہوگیا تو ہم دیکھتے تھے جو بھی کوئی مسائف سامنے لے جا رہا ہوتا تھا بچے تو ہم جھوٹ موٹ بھی ٹھیک تھے وہ رام رام کہتے تھے ایک من کے ہاں کا بجفالی یہ تھی کہ بلی اگر راستہ کٹ جائے تو سب رہے اور ابو سید خدری رضی اللہ اور یہ بھی جلی القدر صاحبی ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی کو اگر ٹھیک آنے لگے ٹھیک نہیں بلکہ جمعہ آنے لگے تم میں سے اگر کسی کو جمعہ آنے لگے روکے اپنے ہاتھ رکھ 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 کرے اس لیے کہ شیطان داخل ہونے کی کوشش کرے گا اندر دل کو بیقائے گا سستی پیدا کرے گا یہ مسافحہ کے بارے میں حدیث آگئی مسافحہ اور معنقے کے بارے میں یہ باب ہے مسافحہ کے مستحب ہونے کا ملاقات کے وقت اور ملاقات کے وقت میں چہرے میں بشاشت پیدا ہو انسان مو چڑھا کے بات نہ کرے بلکہ چہرے پر ایسی انداز میں بات کرے کہ چہرے پر بشاشت ہو دیکھنے بالہ یہ محسوس کرے کہ مجھ سے مل کر خوش ہوئے ہیں اور نیک آدمی کا ہاتھ چوم نہ دست کو چوم نہ اور کسی کے بچے کو پیار کرنا شفقت کے طور پر اور سفر سے آنے والے کو معانقہ کرنا سفر سے آنے والوں کے لئے اور جھکنہ نا پسندیدہ ہے اس کو منا کیا یہ باب ان تمام چیزوں کا خط عددہ کہتے ہیں کہ میں نے انس سے کہا حضرت انس رضی اللہ اکانت المصافحات فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مصافحہ کرتے تھے صحابہ اکرام تو انہوں کہا کہاں کرتے تھے اس سے صرف اتنی بات معلوم ہوئی کہ مصافحہ کرتے تھے پھر نہیں تھا کہ پابندی سے کرتے تھے ہر ملاقات کے وقت میں کرتے تھے مصافحہ پھر جملہ تو ناچہ مصافحہ مستحب ہے لیکن کچھ آداب ہیں اس کے حضرت انصر رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نہیں بلکہ جب یمن کے کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئیت سفر کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے مصافحہ کیا عالم مطا کہ اس سے پہلے مصافحہ کر رواج نہیں تھا مدینہ تیب میں اور حضرت براہ بن عاز رضی اللہ انہوں کی روالت ہے کہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمان جو بھی ملتے ہیں اور آپ اس میں مصافحہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو ان کا مجدہ ہونے سے پہلے پہلے ان کے مغفرت بھی دیتی اتنا بڑا فائدہ ہے مصافحہ کا اور آگے دیکھئے یہ تو ہیں احکام لیکن تفصیلات سمجھ دی تین درجات ہیں سلام سلام کا جواب دینا مصافحہ کرنا مانقہ کرنا چار درجات ہیں ہر ایک کیا ایک حد ہے ہر ایک کا ایک محل ہے ہر ایک کے کچھ آداب ہے دوسری احادیث ان کی تفصیلات آئی ہیں اور وہ ہم پہلے پڑھا بھی سنا بھی چکے ہیں کہ سلام کرنے کی تاقیل ہے سلام میں پہل کرنا بڑے عجر و ثواب کا کام ہے اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور اسلام کے بہترین عامال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ کسی سے ملو تو سلام کرو چاہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو اس سے آپ اسے میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور قبر کا بھی علاج بڑائی بھی دور ہوتی ہے اور جواب دینا واجب ہے اس کی بھی تفصیلات ہم بتا چکے ہیں سلام میں پہل کرنا سنت معقدہ ہے اور جب کسی نے سلام سن لے اور جو آدم سلام کر رہا ہے وہ سن لے دوسرے سن لیں دونوں باتیں بعد لوگ سلام کرتے کہ سنائی نہیں دیتا یا جواب دیتے تو بہت حیث آواز سے دیتے یا اتنے آواز سے کہنا کافی نہیں تو سلام کرنا سنت معقدہ ہے جواب دینا واجب ہے مسافہ کرنا مستحب ہے نہ سنت معقدہ ہے نہ واجب ہے لیکن سواب بہت بڑا ہے جب بھی دو آدمی محبت سے ایک دوسرے مسافہ کرتے ہیں تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے یعنی ان کے صغیر اگنا معاف ہو جاتے کبھی اگنا تو بغیر توبہ کے معافی کا بادہ نہیں تو ملنا محبت کے ساتھ مسافہ کرنا مستحب ہے اور معانقہ کرنا صدر ایک وقت بھی ثابت ہے جب آدمی آپ کا کوئی چہیتہ آدمی جس سے آپ کے پرانے تعلقات ہیں وہ سفر سے واپس آئے تو آپ اس سے مسافہ کر لیں سفر میں گئے تھے وہاں سے جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق معانقہ ہماری بلوچستان میں رواجی ہر سلام کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں ہر سلام کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہیں تو چار درجے ہو گئے ہر چیز کی ایک حد ہے سلام معقدہ سلام سنت معقدہ جواب دینا واجب مسافہ کرنا مستحب اور معانقہ کرنا صرف اس صورت میں مستحب ہے جب باہر جا رہا ہے کوئی اور اس سے پرانے تعلقات ہیں زیدی بن حریس آپ کے چہیتے متبنہ تھے مو بولے بیٹے تھے سفر میں گئے تو آپ نے ان سے معانقہ کیا اب لوگوں نے یہ کر رکھا ہے کہ نہ سلام کرتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں مسافہ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے میں انکار کر دی تو میں مسافہ دی کروں یہ توہین سلام کی اور سلام کے جواب کی اور حکام شریعت کی تحریف ہے مسافہ سلام کے مقام نہیں ہے جو سلام کا ہے وہ مسافہ کا کہا ہے جو مفاعد مانقے میں کہا ہیں پھر یہ کہ ان تمام عمال میں شر ہے ایک کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اگر آدمی کھانا کھا رہا ہے آپ اس کو سلام نہ کریں کیونکہ وہ چھوڑ کر جواب جینا اس کے لئے مشکل ہوگا کھانا کھا رہا ہے چائے پی رہا ہے پانی پی رہا ہے یا مثلا مجلس ہو رہی ہے یہاں کوئی آ کر ہم سے مسافہ سلام کرے یہ نہیں وہ مجلس میں بیٹھے تو سلام کے بھی آداب ہیں بے کچھ شرط بیت الخلا میں ہے اس کو سلام نہ کریں کیونکہ بیت الخلا میں تو اللہ کا نام لینے جائز نہیں ہے کراہ ہے تو سلام کرنے کے اندر بھی کچھ پابندیاں ہیں شرط یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ اور اور توہین نہ اللہ کے نام کی جواب دینے کے اندر بھی یہ بات ہے کہ کسی نے بے موقع سلام کیا ہے تو جواب دینے پر واجب نہیں کہ جواب دیں مثلا آج کل شادی بھی آکے اندر ہوتا ہے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور لوگ آکر سلام کرتے کھانا کھائیں مسافہ نہیں پھارے ہو بوسرا پھر تیس رہ پھر چوتھ اور کھانا چھوڑ دو مسافہ کرتے رہو تو اتنی بے احتیاطی اس معاملے میں ہونے لگی ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے لوگوں سے کچھ دن عادت ڈالو سلام اس طرح کرو مسافہ کے بغیر ہو تاکہ یہ یا عادت پڑ جائے کہ سلام مسافہ کے بغیر بھی ہو جاتا اب لوگوں نے مسافہ تو ہو جاتا ہے بغیر سلام کے لیکن سلام بغیر مسافہ نہیں ہو جاتا اسلام علیکم تو یہ لازم اور ملزوم جو کر لیا یہ غلط ہے اس کا احتمام کرنے سے حدیث میں تفصیلات جب دیکھی مسافہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر مسافہ کریں گے سلام معاف گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن یہ نہیں کہ مسافہ کیا کرو مسافہ کے بارے بھی نہیں کہ مسافہ کیا کرو حکم نہیں دیا باجی بوجتا حکم سے حکم نہیں دیا تو مسافہ کے بڑے سواب ہیں لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں ایک کہ آدمی ہمیں سے کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملتا ہے یا دوست سے تو کیا اس کے لئے جھکنا چاہیے اس کو جھکنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ اللہ جھکنا نہیں چاہیے کیا اس سے معنقہ کرے یا اس کو بوسہ دے نہیں بوسہ بھی نہ دے اور اس سے معنقہ بھی نہ کرے ملاقات کے واقعے کیا اس کا ہاتھ پکڑ کے مسافہ کر لے کہا کہا کر لیا حاصل یہ کہ معنقہ ہر ملاقات میں نہیں ہوتا اور اس کے تفصیل پیسے آئے چکی ہے کہ سفر کے حالت سفر سفر ہوتی ہوتا اور تقبیل بھی ہر ایک کی نہیں ہوتی موقع محل دے کہ بعض وقت اس کو پسند نہیں کرتا آدمی کہ مجھے کوئی بوسہ دے آج کے لعربوں میں رواج کے اشانی پر بوسہ دیتے ہیں لیکن اس کو عادت بنانا لازمی سمجھ لینا یہ غلط ہے حضرت زید بن حارسہ کا واقعہ آگئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ زید بن حارسہ مدینہ طیبہ آئے سفر میں گئے ہوئے تھے مدینہ طیبہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے وہ بولے بیٹے تھے یہی اکیلے صحابی ان کا نام قرآن میں آیا ہے اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا حبوبکر صدیقہ بنا قرآن میں نہیں آیا عمر کا عثمان کا علی کا نہیں آیا لیکن زیدی بن حارسہ کا باقیہ بیعت کیا قرآن میں سورة الہزاب میں تو حضرت آئیش صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ زیدی بن حارسہ سفر سے واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے گھر میں تھے تو انہوں نے دروازے پر دستک دی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرف چل کر گئے یجر رو صعوبہ اتنے شوق سے گئے کہ آپ نے چادر رکھی دی وہ پوری طرح رپیٹی بھی نہیں بلکہ زمین پر لٹکتی ہوئی ساتھا چلی زمین پر گھرکتی ہوئی ساتھا چلی یعنی شوق ہوا رضور صلی علیہ وسلم کو کہ اپنے چہتے مو بولے بیٹے سے ملاقات کریں فَاتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ ان کو گلے سے لگایا اور بوسہ بھی دیا تو ہاس حالات میں تقبیل بھی ہے بوسہ بھی ہے بشرتے کہ اس کا موقع ہو دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور معنقہ کوئی بات معلوم ہو گئی کہ سبر سے واپس آئے سبر سے بھی ہر ایک کے واپس نہیں کوئی سبر سے بلکہ پرانا تعلقات والا کوئی آدمی ہے تو اس نے آ کر دستک دی ہے وہ مل رہا ہے تو ٹھیک اس سے ممالقہ کریں ایک حدیث اور سن لیجئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ مستقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نیک کام کو حفیر نہ سمجھو کوئی بھی نیک کام وہ چھوٹے سے چھوٹا اس کو حفیر نہ سمجھو کیونکہ چھوٹے سے چھوٹے نیک کام علم میں سواب بہت زیادہ ہے تو حفیر سمجھ کر شوڑ دو کہ میں کیا کر ہرج ہے اتنے بڑے بڑے عجر سواب سے محروم ہی تو مہمول بات نہیں ورہا نقصان تو ہے تو کسی بھی نیک کام کو حقیر سمجھ کرنا چھوڑو اگرچہ وہ حقیر کام جس کو تم سوڑنے کا چھوڑ سکتے ہو وہ یہ ہو کہ یہی نیک کام کرلو کہ جو اپنے کسی دوست سے ملو کسی بھائی سے کسی مسلمان سے تو کشاد جلی سے ملو چہرے پر بشا چھت ہو ایسا محسوس ہو کہ آپ سے مل کر خوش ہو ہے یا آپ اس مل کر خوش ہو گئے چہرے پر تبست تم کیا اثار ہونے چاہئی بس آج ازان ہونے والی نماز کی تیاری کریں دعا بھی کرلے اللہ سلی ورہا سیدنا ونبینا حبیبنا مولا ربنا تقبل منا انکا سمیع لگی وطب علینا انکا تتباب الرحیم وعفو انا غفر لنا ورحم نا انت مولانا فانصبنا عرل قوم الكافرین اللہ انا نسلوك تمام الافیہ ونسلوك شکر علی الافیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے تمام گناہ حکم آپ فرما دیجئے آج جو حدیثیں ہم نے سنی ہے کہ اللہ ان کی سمجھ ان امبر ان پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق سا فرما اُس زندگی کے تمام کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق مرات فرمائی ہمارے لئے نیکیوں کو آسان کر دیجئے گناہ کو مشکل کر دیجئے ہمارے تمام بیماروں کو شفاہ کام العاد المسمر فرما دیجئے جو انہوں نے ہم سے دعا کے لئے کہا یا کہا ان کے تمام جائز مرادیں اور ہاتھ جاتے ہیں اپنے فضل وکرم سے پوری فرما دیجئے ہمارے بھی اور ہمارے سب مطالقین کی بھی تمام جائز مرادیں اور ہاتھ جاتے ہیں ہمارے کئی بیمار ہسپتالوں میں داخل ہیں ایک بھاندی بیچاری نازوک حالت میں بھوڑی ہے بہت ایک ہسپتال میں داخل ہے دوسرے ہسپتال میں اس کا بڑا جوان اکلاوتا بیٹا داخل ہے اس سے بھی پہلے ہسپتال میں داخل ہوئے تو انہوں کی حالت نازوک ہے ماں کی حالت بہت خطرناک ہے تیسری اور بھانجی ہے وہ بہت نازوک حالت میں ہے ان سب کے دعا کیجئے اللہ تعالی سب کو صحت کام اللہ حج اللہ مسلم رضا فرماؤ اور تمام بیماروں کو شباہ کام رضا فرماؤ اور ہمارے بطن عزیز پاکستان کی حفاظ فرماؤ ہر فتن سے حفاظ فرماؤ دوسمنوں نے گھیارہ ڈال آئے پاکستان کے بدنام کرنے کے لئے جہشدگردی کرتے ہیں جہاد کے نام لے جہشدگردی کرتے ہیں یا اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرماؤ اللہ حسلم علیہ سیدنا علیہ محمد 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 colegu محمد 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 احجاء amplify محمد اللہ محمد when محمد من حسلم